بھوک کا پرشاد کتا کے موقع پر اکشت سریعہ سکتواری جی سریمتی سکدی بیتواری سبتنی گوبردن کی پوجا کرنے چھپن بھوک کا درسن آپ کو ہوئی رہا ہے تو تالی پہ جائیے یہ چھپن بھوک ہے مطلب ایک بھی کم نہیں ہے جا دیں چاہے ہوں گے پر کم نہیں ہے چھپن بھوک کا پرشاد یہاں پر لگ رہا ہے تو اب گوبردن کی ہم تھوڑی قطع سنیں سب سے پہلے برجباسیوں نے گوبردن کو شان کرانا شروع کیا اب یہ سان کرام بھاگوان نہیں ہے سو پچاس کرام پانی میں نہا لیں یہ تو ساتھ بوس کے ہیں صویرے سے پانے ڈھونا شروع کیا سام کے چھے بڑھ گئے برجباسی کمر پہ ہاتھ دردر کے کھڑے آئے گئے کنائیاں سے بولے ہمارے تو کمر ٹیڑی ہو گئی پر تمہارے گوبردن کو تو ناکھون میں کیلو نہیں بھو تو بولے ہم تو یہاں چاہے کہ جمنا جی جہیں آ جائے وہ آنکھیں بند کر کے بھگوان نے اپنے من سے مانسی گنگا پوچھنے گئے کونی مانسی گنگا مہارو مانسی گنگا میں آئے گئے ہو چلو اب اس نان کراؤ گوبردن بابا کے دھوک گوبردن کو نہائے سوڑ سو چارویدی سے پوچھن کیا اور اب بھوک میں تلسی چھوڑی جاتی ہے وہ جیسے بھوک میں تلسی چھوڑی سبھی بردواسوں سے کنائیاں بولے چلو اب ہم پرکمہ کر کے آئیں اور کنائی پرکمہ کرنے کے لیے جیسے ہی چلے تو اندر کو پتا چلا کہ میری پوچھا کا ویرود ہوا سام پرتک نام کے گل سے کہاں جاؤ بریج کی اوپر ایسے تڑکو ایسے برسو کہ برج کا ایک گاؤں دوسرا رکھشت نہ رہے تر 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 تے بھین کر باگر گرچ نہیں پڑھیں بڑی جوڑ کا گھنڈھوڑ پالی راس لینا کنائیاں رکھا کرو بڑی جوڑ کا پالی راس لینا کنائیاں بولے جتی برابر آ جاؤ جتی برابر بھگوان کا مکار بن رہے بولیے جتی برابر آ جائے دھرن میں تو تیری سر جتی برابر آ جائے دھرن میں تو تیری سر جتی برابر آ جائے دھرن میں تو تیری سر جتی برابر آ جائے دھرن میں تو تیری سر جتی برابر آ جائے دھرن میں تو تیری سر جتی برابر آ جائے دھرن میں تو تیری سر جتی برابر آ جائے دھرن میں تو تیری سر جتی برابر آ جائے دھرن میں تو تیری سر آپ لوگ بات میں کریں گے جو لوگ کر رہے ہیں وہ کرنے پر اب بات میں کرنا آرتی کے بات کریں گے اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں چھپن بھوگ درسن اور مٹکی کی لیلا بھی یہاں پر مٹکی بھوٹے گی بات میں بھی کوئی اٹھ کے نائے پلیس بات آؤں اس نے بھی دنے کیونکہ آپ اٹھ کے آئیں گے تو ڈسٹر ہوگا بس تھوڑی دیر بعد آرتی ہی ہوگی آرتی کے بعد ہی آپ پر کرمہ کریں گی گل راجی کی تو آئیے تھوڑے دو پانچ منٹ گل راجی کی کتھا سنیں بولے جو اور سے بولو جائے سری کرشنا پیچھے والے اب تو چھپن بھوگ کی خسگو آ رہی تب بھی نہیں بول رہے جائے سری کرشنا سبھی برجوانسی لٹیاں لگا کر کے کھڑے ہو گئے کنہیاں نے اپنی عمریاں لگا لی ساتھ کو اس کے سری کرشنا نے ساتھ کو اس کے گل راج کو کنگی ملی کے ناکھون پر دہا نہ کر لیا مولی دردہ نکی مولی دردہ نکی مولی دردہ نکی سبھی مولی جوانسی لٹیاں لے کر کے آئے گئے سانچی پوچھو تو لٹیئے پہ روپے ہیں تو تو جھونٹے کو مریہ لگائے ہیں کنیاں بولے نہیں سانچی پوچھو تو گرداجی ہمارے مریہ ہی پہ ہیں تو بلے ہماریاں پہ کان سے آئے بولے ہم بھگوان بھگوان جی تم نے کون سو کام کرو جو تم بھگوان ہو کنیاں بولے ہم نے پوتھنا ماری عباسر بکاسر سب ماری بولے جانا جھونٹ مت بولے کنیاں تینا پوتھنا ماری تو کون سو بڑوں کام کرو ماری مرائی میں دس ڈنڈا تو ہم نہیں بھی لگائی ہم کا تو اسے کم ہے ہم تو کہہ رہے ہیں مریہ ہٹائے لے کنیاں جیسی مریہ ہٹانے لے ساب لڈیاں ٹوٹوڑ muy کنیاں بچائیو کنیاں بچائیو کنیاں بچائیو کنیاں بچائیو سب ہی سانتی سے بیٹھ جائے اور آرتی کے بعد سب کریں گے پرکمہ جب راجی سامنے یہ پر بیچ میں آپ مات اٹھ کے آئی ہے بولو جائے سری کرشن بتاؤ کنگیاں تیری مریہ میں دم کہاں سے آئی تو کشن بولی کچھو ماں کنگوں ونوڑوں مجھگو پنکری سہار سری رادے جو کی کرپا سو مجھگو پنکری اٹھائی کچھ ماں کنگ کنگ بڑھا تم نے ساتھ رکھ ری رالہ رانی کی کرپا سو میں نے گوبردن اٹھا لی سکھا بولے ہم نے کہا ساتھ کری تیری وہ نے جب میں گرراجی اٹھا رہا تھا تو تم سب کے سب ٹک ٹکے لگا کر کہ میری مریہ دیکھ رہی دیں وہ تمہارے سب کی طاقت میری بڑھیا میں آئے گی وہ میں نے گرنا جی اٹھا لیے میں چاہیے بات ہے نانا سوئی تو ہم کہہ رہے کہ آج کل ہمارے بل کو کیا ہوگا سوئی تو ہم کہہ رہے کہ انترہ ڈھیلے کیسے ہوگا کیوں رہے نند کے چھوڑا اب تک ماں گھن چراوے سکتیوں چراوے لگو ساتھا ساتھا تری تک گھن بھور پانی مرسا اندر نے کہا جاؤ اگر برج منڈل بہ گیا ہو تو بارس بند کر دو لیکن میہوں نے کہا برج میں تو دھوڑ اڑتی ہے پانی قدر گیا اگر برج منڈل بھی گئی اندر کا اہمکار دور ہوا پر آج اندر نے آ کر کے بھگوان کی بڑی سندر اشتتی گئی وَسُتَّ سَتَّمْ تَبْدھا مَسَانْتَمْ تَبْوَوْمَيَمْ دَسْتَ رَجَسْتَ مَسْكَمْ مَائَا مَيُوْيَمْ کُنْسَمْ پْرَوَاہُ نَا بِدْتْتَتِ تَرَحْنَا نُوْبَنْدھا اگر زدرو بہیں پر میری گلتی جمع کریے اندر نے آ کر کے بھگوان کی استطیق آئی ہے جو استطیق آئی ہے وہ تو کل ہم چھیک بارہ وجہ سے سنیں گے بولو جیسری کرشو آج کی قطعہ پہنگی برام دیکھتے ہیں لیکن پہلے ایک بسے سوچ نہ سنیں بڑے حرس کا بسہ ہے کہ یہاں پر جو بھاگبت کی قطعہ چل رہی ہے کل اس قطعہ کا بہت ہی سندر دن ہے کل راس دینا کی قطعہ ہوگی آگبت میں سب سے سندر ہے راس دینا او کل کن سمد ہے مطرہ گمن بڑی ہی برہ کی لینا ہے کل پرندابن کو چھوڑ کے مطرہ جائیں گے کرشن او کل کا بڑا ہی برہ سندر سنباد ہے وہ دب بوپی سنباد او کل کی سب سے انتم لینا کیا ہے سری کرشن رکمنی بباہ محوصف کل بھگوان کی سادی ہے تو جو ڈوپ برات میں چلنا چاہے وہ پیار ہو کے آنا اب برات میں کون کون جائیں گے جب ہاتھ اٹھاؤ سب رہی جائیں گے سب تو پھر اسے اٹھانا کتنے لوگ جائیں گے برات میں ان کو موڑنا تو دیکھنے کون کون جائیں گے دیکھ کتنے جلدے نہیں چاہے میں دیکھیں نہیں کھائیں گے در اوپر کتنے جائیں گے اچھا سب جائیں گے اچھا براتی تو یہ ہو گئے وہ گھراتی گھراتی بچے ہیں یہ ہاتھ براتی ہو یہ ہاتھ گھراتی ہمیں براتی ہمیں گھراتی وہ کل ایسا کریں گے کہ کل جرا ڈھنگائی سے منوان دیں بیوائے کل رکمین ایک ترشن کی بڑی سندر جھاکی بنے گی وہ کل بیوائے میں یہ ہے کہ ایک ماتا جی ہم سے پونچ رہی تھی کہ وہ کل کیا کیا لگتا ہے تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ بیوائے میں ایک ایک ساڑھی جوڑا سب ہی اپنے گھر سے لے کے آئیں گے اور برطن بھی لے کے آئیں گے کیا نہیں لگتا سا دیلہ سب ہی کو لگتا برطن دان بست دان ساڑھی بھی ایسی لے کے آنا جو لائک ہو نہیں تو ہم دوسرے کو دے دیں ہے نا رہی بات مہنگائی اب جیور کی تو جیور میں تو پڑھنا نہیں کیونکہ مہنگائی بہت ہے اب جانا کچھ مطلع نا ایک ہموٹی ایک جنگی لے آنا بس سونے کا بھاؤ دیکھ رہے ہیں آسمان چھوڑ آئے ہیں یہ بھگوان اٹیک تو نہیں آئے ہیں تم کو سنکیں پتا چلے کل بھاگبت کی پنڈالی کھالی ہو جائے پھر یہ سر میں مت آنا بھاگبت مصاب آنا ہم تو صاف کہتے ہی رہتے ہیں ہماری بات پر دھیان نہیں دیا کرو بولو جائے صدیق کرشوڑا تم سردہ سے جو لاؤ گے اسی میں پرسند ہیں کل پاؤں پتھ رہی ہوگی اس لیے ہمیں سارا کر رہے ہیں کہ کھالی ہاتھ متانا اور کل بڑی اچھی برات آئے گی دولے راجہ کی بہرارت دولے راجہ آئے گے بہرارت کی مندر سے دھر تک ہم تو جہاں بھی بھاگبت کرتے ہیں ہم تو ڈھنگ سے ہی سب جھاکی بنواتے ہیں ہاں تو کل ہماری ایک شاہ ہے کہ وہاں میں لوگ بھور بیلر سے برات لے آئے بھور بھی لائیں گے تو ٹیک ٹرولی میں بھر کے آ جائیں تو سبھی گاؤں کی سبھی برات ہیں وہ بھر بھر کے لے آنا کل پٹیل پنچ سر پنچ مکھیہ جتنے بھی انہبر بیٹھے ہیں دونہان چونہان ستاری کم دھرا نہیں بڑھوں نہیں سبائی بڑھا جھگنا ہی کتنے آس پاس کے گاؤں ہیں سب گاؤں کے پنچ سر پنچ مکھیہ اور جتنے بھی یہاں پر سروتہ آڈینس بیٹھے ہیں میرا نویدن ہے کہ سب اپنے گاؤں سے دو دو چار چار ٹیکٹر لگا دو برات میں کل پوری برات ہم تو کہا کریں اب ٹیکٹر اسے لے آنا ہم تو مان جائیں گے جروری نہیں ہے کہ بھور بھی لروکہ ہم تو ٹرولی میں بھلے آنا بھراتی ہوں کل بڑی اچھی دعوت ہوگی ادھر ہاں تو سب کو پرشاد روک میں کل اچھا پرشاد ملے گا چکا چک دیکھو ہمارے سواپا دھاری برامر دیبتہ دیکھو کیسے چکا چک سواپا لگی نہیں کل کرشن جنم ہوگا کل سے سواپا تو چڑھائی گیا کھوپڑی پہ اب نہیں اتر رہا ساں اب ایسا چڑھا ہم نے آج تک سواپا لگا کے کبھی بھاگوت نہیں کری پھگڑی سچ بتا رہے لیکن یہ کہتا ہمیں جیون بر یاد رہے گئے کیونکہ لگاتے ہیں کرشن جنم پہ تھوڑا بہت ابھی ہم دھر بھانڈر بھاگوت کر رہے تھے تو کرشن جنم کے دن ہمارے یو اے سے امیرکا سے آئے تھے راجوریہ جی وہ بیدیس میں رہتے ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ان کی فیلائٹ کینسل ہو گئی تو کرشن جنم کو آئیتے تو انہوں نے وہ پگڑی پہنائی تھی وہ جہاں سی کے رہنے والیاں پر رہتے ہیں امیرکا میں ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگا کہ صاحب یہ پگڑی لے آئے اور مہاراج ادھار تو کرشن جنم سے ہی چڑھ گئی پہلے سے اور ایسی چڑھی کہ وہ اتر ہی نہیں رہی اور ہمیں چڑھی سو چڑھی پریچھت کو چڑھ گئی اور دیکھو پگڑی پگڑی دارے اور ون سی بھارے کی جائے گے تو ایسے ایسے براتی آئیں گے کل اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ گوبر دھن میں کیا بڑیاں سندر بھکتی بھاو سے ٹھمکا لگائے سب نے ہم مٹکیاں بھوٹے گی چنتہ نہیں کرنا ہم مٹکیاں بھروارہ ہیں ہم کیونکہ یہ لیلہ بیسے بیچ میں آتی ہے پر بیچ میں ہم نے اس لیے نہیں رکھا کہ وہ پھر تھوڑا ڈشٹر ہو جاتا ہے تو اب مٹکی بھوٹے گی اور آپ اس مٹکی کا درسن کریں گے وہ سب ہی گوالوال بڑیاں مستی کے ساتھ نکت کریں گے وہ آپ تعلیم جا کر کے گائیں گے وہ مٹکی کا درسن ہوگا اور اس کے بعد پھر گوبر دھن کی پوجہ بعد میں آپ آئیں گے کریں گے آج اندانی بھی دیکھو دھیر لگ گیا آپ لوگ اندان لے کر کے آئے اور اس کے بعد پوبر دھن کا جو پرساد ہوگا وہ پرساد لے کر ہی سمیں یہاں سے جائیں گے بنا پرساد کے کوئی نہیں جائے گا تو آئیے بڑے بھاو کے ساتھ پہلے تھوڑا مٹکی کا درسن کریں اور مٹکی بھوٹے گی آپ اسی کے ساتھ میں تعلیم جا کر کے بھاو بھرا نت گائیں